انٹی ٹیروریسٹ فرنٹ انڈیا دوارہ سولن میں پترکار وارتہ کائوجن کیا گیا پترکار وارتہ کی ادھیکشتہ انٹی ٹیروریسٹ فرنٹ انڈیا کے راستے ادھیکشتہ ویریش سنڈیال نے کی اس موقع پر انہوں نے ہیماچل نرماتا یشون سنگھ پرمار کے یوگدان کو سرہا اور کہا کی ہیماچل سرکار کو ہیماچل نرماتا کے پریجنوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اسے پورا سممان ملنا چاہیے انہوں نے کہا کی پاکستان ہمارا دشمن ہے اور رہے گا اس لیے اس کے ساتھ مطرتہ کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے اور ان کے حملوں کا جباب پاکستان کی سیمہ پر دیتے رہنا چاہیے ویریش شنڈیال نے آتنگ کی مٹ بھیڑ میں شہید بلاسپور کے ویجے کمار کے بلیدان کو یاد کیا اور اسے شف دھانج لی دی اور کہا کی فرنٹ شہید کے پریوار سے مل کر اسے سانتو نہ دے گا اور پریوار کو بریو فیملی ایوارڈ دے گا شنڈیال نے کہا کی شہید ویجے کمار کی پتنی کو ہمارچل سرکار ترنت ایچ سیت نیوکت کروانے کا آدیش دیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکشہ مفت کرے انٹی ٹیررسٹ فرنٹ انڈیا کے ادھیاک شہہ ویریش شنڈیال نے کہا کی بھارت ایک ہندو راستر ہے اس لیے اسے بھارت کہہ کر نہیں بلکہ ہندوستان کہہ کر سمبودید کرنا چاہیے انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کی ہمارچل نرواتا کے پریوار کے سدسوں کو کیبنٹ میں جگہ دی جانی چاہیے انہوں نے کہا کی ہندوستان سے کچھ نیتا پاکستان شپت گرہن سمہاروں کے کارکرم میں جانا چاہتے ہیں جو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا شنڈیال نے کہا کی اس بارے میں وہ جلد ہی نوڈیو سنگھ سددو سے ویکتی کے طور پر مل کر انہیں دیش ہیت میں پاکستان نہیں جانے کی سلحہ دیں گے شنڈیال نے کہا کی اٹل بہاری باجپائی نے بھی پاک سے دوستی بڑھانے کے لیے بس سوا شروع کی تھی پر پاکستان نے پیٹ میں چھوڑا گھوپا تھا اور اس کے بدلے کارگل دیا تھا شنڈیال نے کہا کی اگر سددو پاکستان جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے منطری پر سے ستیفہ دیں ہیں دیو بھومی کے پرسم مکہ منطری اور نرماتہ ڈاکٹر یشونت پرمار کے کسی بھی پروارک سدستے کو ستھائی طور پر کیبینٹ رینک کا درجہ دیا جائے تاکہ ڈاکٹر یشونت پرمار کو سچی شردانجلی دی جا سکے دوسرا میرا ایمپورٹنٹ ایشو ہم بہت جلد 1965-1970 کارگل کے شہید یا آج تک کے جو بھی ٹیرزم سے لڑنے والے شہید تھے پولیس کے لوگ تھے پیرا میلٹری کے تھے سینہ کے تھے ان سب کو ہم شملہ میں سمانت کریں گے ہمارچل میں نشہ انٹرڈیوز ہو چکا ہے ہمارچل میں نشے اخلاب جیرام ٹھاکس بہت سیریس مہم چلائیں کیونکہ پنجاب ختم ہو چکا ہے پنجاب کا یوت ختم ہو چکا ہے کیونکہ ہمارچل سٹا ہوا ہے پاکستان سے بھی ہمارچل سٹا ہوا ہے پنجاب سے بھی یہ ہاں نجر نہ لگے اس لیے سکتی سے کام کیا جائے ڈی جی بیس کو سپیشل آرڈر دی جائیں سپیشل ٹیم میں بنائی جائیں جو بھی اس عمران کی پرائیم منیشٹر شریف کی عوث میں جائے گا وہ دیش دروہی ہے راست دروہی ہے شہیدوں کے پریوار کو اپمانیت کر رہا ہے وہ برداشت نہیں کریں گے اگر نفجوت سنگھ سیدھو کہتا ہے میں جاؤں گا پہلے وہ جو کونسیچوشنل پوست ہولڈ کر رہے ہیں پنجاب میں کیبنٹ رینک کی اسے استیفہ دے اور ہندوستان کی جو اس کے بعد سیٹیزنشپ ہے اس کو کینسل کروا کے پاکستان کی سیٹیزنشپ لے پھر جا کر وہاں آتنکوادیوں کی عوث میں شامل ہو آدھر وائز انٹی ٹیسمنٹ انڈیا باگا بارٹر پہ ان لوگوں کا ویروت کرے گا شاید سب سیدھو ہو یا پھر نریندر موتی ہم ان کا ویروت کریں گے